ایک نارمل انسان اپنا صحیح لائر کیسے چوز کرے کیا سائنز ہوتے ہیں صحیح لائر کے کیسے بتا چلے مجھے کی مجھے ان پچاس لوگوں کی بھیڑ میں یہ میرا انسان صحیح ہے یہ مجھے بتائے گا میں یہ کہتا ہوں لوگوں کو کہ آپ کو ایک تو یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک وکیل پر کبھی بھروسہ مت کرو ملٹیپل سے بات کرو میں اپنے خود کے کلائنٹس کو بولتا ہوں اگر ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں آپ کو اس میں تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ آ رہا ہے نا تو جا کے ملٹیپل وکیلوں سے بات کرو کبھی بھی ایک سے کر کے گی جی ختم ابھی دو تین دن پہلے لوگ آئے وہ کہہ رہے گی جی ہمارے وکیل نے یہ بولا یہ بولا یہ بولا میں نے گلتیا پوائنٹ آؤٹ کری میں نے کہا میرے لئے بڑا آسان ہے بولنا دیکھو جی تمہارا وکیل کیسا وہ ہے تاکہ میں اپنے آپ کو پلانٹ کر سکوں میں کہتا ہوں یہ بھی گلتی مت کرو کہ ایک کے بعد امیش اغربال پہ رکھ گئے اب تیسرے پہ جاؤ چوتھے پہ جاؤ کچھ لوگ تھوڑا کنسلٹیشن اماؤنٹ لے لیتے ہیں کچھ لوگ فری میں کرتے ہیں figure out کرو کی کیا ہو رہا ہے کیونکہ جتنے لوگوں سے بات کرو گے better picture ملے گی اب اس میں بھی کیا ہے یہ گلتی نہیں کرنی ہے کہ جو سب سے زیادہ بڑے بادے کر رہے ہیں یا جو بڑی بڑی بادے کر رہے ہیں اسی کے ساتھ جاؤ اگر کوئی لگ رہا ہے you see کہ this person makes a little bit of sense تو اس سے تھوڑا اور probe کرو آپ نے اور کوئی ایسے cases کرے ہیں similar nature کے اس میں کیا کیا ہوا تھا کتنا time لگا تھا کونسی court تھی اب کیا ہے آپ نے چار وکیلوں سے بات کری ہے تو تین وکیلوں سے آپ کو کسی اور چیز کے بارے میں clarity ملے گی پرحیپس جو آپ کا doubt ہے اس پہ clarity نہ ملے تو جس پہ clarity ہے اس چیز پر اپنے وکیل سے چار سوال پوچھ لو جو آپ کو پکا جواب مل چکا ہے اب اگر اس پہ یہ بندے نے concrete وہی سیم جواب دیا ہے تو maybe then you are headed in the right direction تو تھوڑا you know ایک conversation رکھو کافی اسے رکھو سمجھو اس سے پھر you'll be able to kind of get a better idea ایک اور چھوٹا سا hack میں ابھی ایک client کو بتا رہا تھا وہ میرٹ سے تھا تو اس نے کہا میرٹ میں ہمارا وکیل I'm not sure کافی اچھا ہے نہیں ہے تو میں نے بولا جی آپ ایک بار اپنے local district court میں چلے جاؤ میرٹ میں اپنے local district court میں چلے جاؤ وہاں جا کے تین چار دن بیٹھو اگر آپ کے لئے ضروری ہے میں تو بہت بزی آدمی ہوں تو figure but اگر time ہے جاؤ بیٹھو کوٹ میں دیکھو کون کتنی بحث کر رہا ہے کیسے بحث کر رہا ہے again دس وکیل جو لگ رہے ہیں کہ تھوڑا بہت they make a little sense تو ان کے number لے لو پھر ان سے بات کرو تو کم سے کم you are making a little bit of progress somewhere right so these are all ways that you can kind of figure out کی کون سا وکیل کیا ہے ایک اور طریقہ کیا ہے judgments پڑھ لو ریسرچ کرو انڈیا کا ایک benefit یہ ہے بہت ساری countries ان میں judgments available نہیں ہیں readily available online انڈیا میں آپ ڈالو supreme court false rape case تو you know اور ڈیلی high court rape case تو کافی چیزیں نکل کے آتی ہیں اس میں دیکھے گا اچھا کون کون وکیل ہے اچھا اب یہ نہیں ہے کہ وکیل تھا اس case میں تو ہو گیا کیا result کیا آیا obviously محنت کا کام ہے but this is your life your liberty your net worth at stake تو محنت کر لو تھوڑی thank you so much یہ clip end تک دیکھنے کے لیے اگر آپ کو اور بھی ایسی clips دیکھنی ہے تو راج شمانی clips channel کو subscribe کر لیجئے